ہیلو فینڈز ویلکم ڈوور چینل ملٹی ویگر ورلڈ تو گائیز یہاں پر ہم لینے والے ہیں انٹرڈی کالز فر نیسٹی مارکٹ یعنی کی آپ کو آج دیکھنے کو ملا ہوگا کہ نفٹی بینک نفٹی کے اندر اشی خاصی گراو اٹھائی ہم نے بھی اپنی کلائنٹس کو نفٹی بینک نفٹی دونوں میں ہی پوٹ بائی کر کر یہاں پر کافی اچھا پروفٹ دیا ہے اور سٹاکس بھی ہم نے یہاں پر ٹریڈ کیا جن میں ہم نے کافی اچھا پروفٹ دیا ہے اپنی کلائنٹس کو تو یہاں پر جتنے بھی سٹاکس آپ کو بتائی جائیں گے ان پر آپ فوکس بنا کر رکھیے گا تاکہ آپ فرائیڈی مارکٹ میں اچھا گا اور سے پروفٹ کام آ سکیں تو گائیز آگے پڑھنے سے پہلے میں جاؤں گوائیدہ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلوں گو سبسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ ہمارے چینل سے زیادہ جڑ سکیں اور سبی کو مارکٹ میں پ جوائنٹ کریں ہمارا ٹیلیگرام چینل ملٹی بیگر ورلہون ٹیلیگرام لنک آپ ویڈیو کی ڈسپنی باکس میں مل جائے گا جہاں سے جا کر آپ ہمارے فری ٹیلیگرام چینل سے جڑ پائیں گے یہ ہمارا پیٹ چینل ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جن سٹاک انٹرڈے میں جو سٹاکس دی ہوئے تھے گیل ہم نے یہاں پر بائے کروایا تھا بی بی سیل بائے کروایا تھا ریلائنس اندسٹری یہاں پر سیل کروایا اور بینگ نیفٹی میں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پوزیشن دی ہوئی تھی یہاں پر 44 300 کا ہم نے یہاں پوٹ بائے دیا ہوا تھا ویکلی ایک سپائری پر 250 سے ہم نے اس کو بائے کروایا تھا اور 500 کا ٹارگٹ دیا تھا 805 کا اس نے مارکٹ میں کلوزنگ دی ہے ٹارگٹ اچیف کرتے ہوئے یہاں پر کافی بڑا پروفٹ دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بی بی سیل میں اس نے 351.25 کا یہاں پر ہائی بنایا تھا جب ہم نے پروفٹ بو کے لیے بول دیا تھا کیونکہ زیادہ اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا اور یہاں پر دیکھیں گے تو بینگ نیفٹی میں 787 کا اس نے ہائی بنایا تھا پھر مارکٹ کلوز ہوتے ہوتے 18805 کا اس نے ہائی بنایا تھا الائنس انڈریسٹی کا ٹارگٹ اچیف ہو گیا تھا جندل سٹیل کا بھی ٹارگٹ اچیف ہو گیا تھا تو پیٹ چینل کو جوائن کرنے کے لیے اس کی اپتی کے نمبر پر کانٹیٹ کریں چھوٹی سپیس پر ہے وہ لائف ٹائم کے لیے ایڈ ہو جائیں تاکہ آپ کو بھی سیدھر اسے پروفٹ ملتا رہے تو گائز یہ رہے ہمارے 16 دسمبر کے لیے نٹری کالز تو گائز آگے مرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ ہمارے ساتھ ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کو پر کر سکتے ہیں اپنے سٹوکس میں لنک ویڈیو کے رسپن باکس میں مل جائے گا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو کال ہے یہ ہے ہمارا ٹائٹن کا بینک نیفٹی کے سٹوکس میں سب ہی میں گرابر دیکھنے کو ملی تھی بات اتنا زیادہ کورفیڈنس نہیں آ پا رہا ہے نیکس ڈی مارکٹ میں کہ آپ کو سارے کے سارے بینک نیفٹی سٹوکس میں یہاں پر دے دوں اور کل سارے کے سارے ٹارگٹ اچیف کر جائیں اتنا کورفیڈنس نہیں بن پا رہا ہے بھی پوری طرح سے جس ویسے یہاں پر الگ الگ سٹوکس الگ الگ سیکٹر کے ہم نے یہاں پر لی ہو ہو ہیں تو یہاں پر ٹائٹنگ ہم نے یہاں پر سیل کی پوزیشن بنتے ہوئے دیکھنے کو بڑھ رہے ہیں کیونکہ آج بھی کافی زیادہ دواب دیکھنے کو ملا تھا اور ہم اس کو سیل کر کے چلیں گے فائیڈے مارکٹ میں 25.16 سے 24.90 کا ٹارگٹ لیں گے 24.41 کا ہم یہاں پر سٹاپ لوس لگا کر چلیں گے سٹاپ لوس اور ٹارگٹ لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر نہیں آتا ہے تو لنک ویڈیو کی رسپن باکس میں مل جائے گا جہاں سے جاگر آپ بہت ہی سیمبل مہتر سے ٹارگٹ سٹاپ لوس لگانا سیکھ پائیں گے اور یہاں پر سٹاپ لوس لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر ٹکے رہنا چاہتے ہیں لانگ ٹم میں انٹرڈے مارکٹ میں اور یہاں پر جو ہمارا سیکنڈ کال ہے یہ ہمارا ٹاٹا کنزیومر کا ہے ٹاٹا کنزیومر میں بھی یہاں پر کافی زیادہ پریشر دیکھنے کو ملا تھا اور یہاں پر آپ کو سیل کرتے ہو چلنا ہے فائیڈے مارکٹ میں 802 سے 793 کا ٹارگٹ لیں گے اور 810 کا ہم یہاں پر سٹاپ لوس لگا کر چلیں گے اور یہاں پر جو ہمارا ٹھائٹ کال ہے یہ ہے ہمارا جندل سٹیل کا جو ہم نے سٹاک انٹرڈے میں بھی آج دیا ہوا تھا لائب مارکٹ میں اور یہ کل کے لیے بھی ہم یہاں پر ریکمینڈیشن دے رہے ہیں تو 543 سے ہم اس کو سیل کریں گے 537 کا ٹارگٹ لیں گے 548.40 کا ہم یہاں پر سٹاپ لوس لگا کرتے چلیں گے اور جو ہمارا فورت کال ہے یہ ہے ہمارا زیل کا زیل میں بھی یہاں پر دیکھیں گے تو کافی زیادہ پریسر دیکھنے کو ملا تھا ہلکی سی گیپ ڈاؤن کے بعد یہاں پر گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر ہم بھی اس کو سیل کرتے ہوں چلیں گے فرائیڈے مارکٹ میں 257.5 سے ہم یہ اس کو سیل کریں گے اور 254 کا یہاں پر ٹارگٹ لیں گے یہاں پر تھوڑا سا ٹارگٹ بڑھا کر سکتے ہیں 254 کا ٹارگٹ لگائیں گے اور یہاں پر 60.1 کا ہم یہاں پر stop loss لگاتے ہو چلیں گے اور جو ہمارا last اور fifth call ہے یہ ہمارا industrial bank کا ہے آپ چاہے تو HDFC, HDFC bank اور SBI ان کو بھی سیل کرتے ہوئے چل سکتے ہیں فرائیڈے مارکٹ میں وہاں پر بھی پریسر دیکھنے کو مل سکتا ہے بٹ یہاں پر industrial bank میں زیادہ اچھی position دیکھنے کو مل رہی ہے 12.35 سے ہم اس کو سیل کریں گے 12.22 کا ٹارگٹ لیں گے 12.47 کا stop loss لگاتے ہو چلیں گے تو گائیز یہاں پر میں اپنے فورے calls complete کر چکا ہوں تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو ابھی کے لئے good bye شکریہ धन्यवाद